رائٹلی گائیڈنڈ کیلیفز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو یہ تیز ہم بسکس کر چکے ہیں خلقہ سا میں ریبیٹ کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سال کے بعد یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نومینیت نہیں کیا تاکہ میرے بعد یہ امیر یا خلیفہ ہوتا اب یہاں پر ایک مستشرقین یا نون مسلم کی طرف سے ادراز اڑھایا جاتا ہے مسلمانوں پر اور خاص کر صحابہ کرام پر کہ ابھی ان کے نبی کو دفعہ نہیں کیا گیا تھا اور یہ لوگ پاور گین کے لئے لڑ رہے تھے تو اپیرنٹلی بات ایسے ہے کہ سقیفہ بنو ساتھ میں لوگ ہی کٹھے ہوئے ہوئے تھے اس طرح کیوں قریش میں سے ہو انسار میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفعہ نہیں کیا گیا تھا لیکن ان فیکٹ یہ کونسپٹ ایسے نہیں ہے بسیکلی کونسپٹ کیا ہے جو کہ آج بھی عرب کے اندر ایسے یہ ہے کہ کلچر یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کا امیر سردار فوت ہوتا تھا تو اس کو دفعہ کرنے سے پہلے ہی سردار کو وہ چوز کر دیتے تھے اس پر ذمہ داری ڈال کے پھر دوسرے کو دفعہ کر گئے ابھی بھی آپ یہاں دیکھیں گے سعودی عرب میں کہ انفار کا میں نے ڈی وی پہ جنادہ دیکھا تھا تو ان کو دفعہ کرنے سے پہلے عبداللہ کو کن بنا دیا گیا اسی طرح عبداللہ کے مرنے کے وقت تو آج بھی یہ جہاں پر یہ نظام ہے وہاں یہ آج بھی کلچر ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اسلامی کونسپٹ ہے اس میں یہ کہ مسلمانوں کو کبھی بھی امیر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اونکہ ایک لمحے کے لیے بھی اب ایک امیر آپ کا جب نہیں رہا دنیا میں تو اس کو دفعہ کرنے میں آپ کا ایک دن لگتا ہے دو دن لگتا ہے تو آپ کو بغیر امیر کے نہیں رہنا چاہیے آپ فوراں اپنا امیر منتفق کریں یا آپ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہو کہ وہ اس آٹومیٹک سسٹم کے تحت جو اس کو ریپلیس کر دے کوئی شخص اور اگر وہ سسٹم نہیں ہے تو پھر آپ کو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آپ کا امیر کون ہے اب جیسے پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ جو چیئرمن سینٹ ہوتا ہے جب پریزیڈنٹ ملک سے باہر جاتا ہے وہ پریزیڈنٹ کا رول پلے کرتا ہے اور اگر پریزیڈنٹ فوت ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی ویڈ امیڈیٹ ایفیکٹس چیئرمن سینٹ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اسی طرح جیسے یہاں پہ کنگشپ سسٹم میں ہے کہ جو ہی کنگ فوت ہوتا ہے تو جو کراؤن پرنس ہوتا وہ کنگ بن جاتا ہے وہ پھر بیعت لیتا ہے وہ ایک پورا سسٹم ہو جاتا ہے اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تھا اگر نومینیٹ کیا ہوتا تو آٹومیٹکلی جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی انتقال ہوا تو فوراں ان کی جگہ وہ لے گئے تھا ایسا چونکہ تھا نہیں اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے سے پہلے امیر کو مقرر کر لیا جائے اس میں یہ بلکل بات نہیں ہے کہ انہیں آپ کی فکر نہیں تھی اپنی پاور کی تھی یہ ایک مس کنسپشن ہے لوگوں کی جو اسلام کو یا عرب کے کلچر کو سمجھتے نہیں اب یہ بات آ جاتی کہ سکیفہ بن ساتھ میں لوگ کٹھے تھے انسار جاتے تھے گیامے سے کلیفہ ہو لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے ان کو کہا کہ جو عرب کا کلچر ہے اس کے حساب سے جو بڑا قبیلہ یہاں قریش ہے تو وہ ادردہ ان قریش کسی کو امیر نہیں مانیں گے اس سے اندرس پیدا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی تجویز ہوئی کہ ایک انسار میں سے ہو جائے ایک معجرین میں سے اس پہ پھر ابو عبیدہ بن الجرہ نے کہا گیا انسار تم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے یہاں جگہ دی اس کو سپورٹ کیا اب تم پھر پائنئیر نہ بنو گے اسلام کو تفرقے میں ڈالنے والے سگریگیشن کے بھی پائنئیر نہ بنو تو اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا ہاتھ کڑا گیا اور ابو عبیدہ بن الجرہ کی بارے میں بھی کہا کہ ان کو خلیفہ بنا لو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ریز کیا کہ میں ان کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سامنے آیا تو ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اسلام کے لیے ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے حوالے سے کہ کسی شخص نے پھر یہ نہیں کہا گیا نہیں یہ نہیں میں تو سارے لوگ ان پر اگری ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلفین عمل میں آئی اور نیکس دے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک اوپن بیل یعنی پلیج دیا گیا انہیں اپنا خلیفہ مانا گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اپنا سرمن دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر یعنی جو لکڑی کی ایک چوکٹہ بنا ہوتا تھا جس پہ آپ بیٹھ کر اڈریس کرتے تھے لوگوں کو تو اس ممبر پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے اسپوسٹ تو پاؤں آپ کے یہاں ہوتے تھے تو حضرت ابو بکر پاؤں والی جوڑھا پہ بیٹھے ہیں یعنی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اتنا اعترام انہوں نے کیا ہے کہ آپ کی سیٹ پر نہیں بیٹھے اس سے نیچے بیٹھیں تو پہلا جن کا سرمن تھا وہ یہ تھا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں عام لوگوں جیسا ہوں لیکن مجھ پہ کیونکہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو اگر میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دیتا ہوں تو میری پیروی کرو اور اگر تمہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کچھ حکم دوں تو میری پیروی مت کرو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا فاصلی ان میں حضرت عسامہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انہیں سریعہ بھیجنا تھا وہ بھیجا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا لیکن بھیج نہیں سکے پھر آپ کے خلاف جو بڑے مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اس میں اپوسٹیسی وارز تھی کہ عرب کے اندر ایک کلچر بھی تھا اور بلکہ پوری دنیا میں بھی یہ جیس بھائی جاتی کہ لوگ پاور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب پاور کمزور ہوتی پھر وہ بیچے اٹھ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ خطا کیا غزہ حنین ہوئی اس کے بعد عرب میں جو قوائل تھے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ فوج در فوج داخل ہوئے کہ وہ پورے پورے قبیلے آکے مسلمان ہوتے تھے اب جتنی تیزی سے وہ لوگ مسلمان ہوئے کیونکہ اب عرب کے اندر پاور مدینہ میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہت پاورفل پرسن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اب تو شاید یہ سکیٹر ہو جائے گی تو لوگ انہوں نے دوبارہ سے اسلام چھوڑ گیا اس کو کہتے ہیں مرتاد دونا اس لئے اس کو عربی میں رضا و عربی کہا جاتا کہ مرتد جو ہوئے تھے ان کے خلاف انگلیس نے اس کو پورسکیسی کہا جاتا ہے تو حضرت عربی کا صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کے پاس آپ ڈیلیگیشن بیجتے تھے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے انوائٹ کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے ایڈ سو کے ادروائز ان کو تین دن دیے جاتے تھے کہ آپ سوچ لیں وہ لوگ جو اسلام چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو جاتے تھے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ ہوتا تھا کہ پھر آپ اسلامی سٹیٹ کی ریٹ کو مانیں گے اگر یہ بھی نہیں پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ہم ہیں پھر ان کے خلاف جنگ کی جاتی تھی اس کو پسٹے سی بار کہا جاتا تھا اسی میں پھر جھوٹے نبیوں کا تھا جن میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ تھے مسلمان تھا انہی میں اسود انسی طلیحہ سجاب یہ سارے جھوٹے نبیوں میں شامل تھے مسلمان کے خلاف حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی جو یمان بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے اور وہاں کا ایک انڈریسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ سراکہ بن مالک اس جنگ میں تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز کیا تھا حضرت کے وقت اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سراکہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تم مصر کی کنگر پہنے ہوئے اب ایک فصیل کہتے ہیں شہر کے باہر ایک دیوار ہوتی ہے بڑی تو پہلے زمانوں میں یہ ایک فورڈ ٹائم وہ کلچر تھا کہ اب شہر کی فصیل تھی اور دروالہ انہیں بند کیا ہوا تھا اب جو بھی شخص دیوار کراس کرنے لگتا تھا تو آگے سے وہ تیر جلا دیتے تھے مار دیتے تھے تو بہت سارے مسلمان اس طرح شہید ہوئے تو سراکہ اس وقت بڑے تھے تو انہوں نے کہا مجھے چڑھائیں آپ میں اندر جاتا ہوں تو سب نے کہا اتنے جو ینگ پیپل تھے وہ اندر جا نہیں سکے آپ کیسے جائیں گے تو اس نے کہا مجھے پتا کہ میں نے نہیں بند کہ بھئی وہ کیسے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اب کیسا ہوگا تمہارے لئے جب تم مصر کی کنگن پہنو گے مصر کے بادشاہوں کے تو ابھی تک تو مصر فتح نہیں ہوگا نہ وہاں سے کنگن آئے نہ میں نے پہنے اتنا یقین تھا لوگوں کا اس لئے آپ مجھے چڑھائیں میں نے نہیں مرنا وہ ان کو چڑھایا گیا اور وہ کراس کر گئے اور پھر ان کے پیچھے اور مسلمانوں نے بھی کراس کیا اور پھر وہ انہوں نے شہر کا جو مین گیٹ تھا وہ پوری پہنچ داخل ہوئی اور الٹی میٹلی مسلمانوں کو اس نے فتح ہوئی تو یہ ایک چین تھی یہاں پہ جھوٹے نبیوں کی اب مسلمان اور سجاہ کا دلچسپ پر واقعہ اس طرح ہے کہ سجاہ ایک عورت تھی مسلمان ایک مرد تھا کہ مسلمان اور سجاہ کی آپس میں بھی فائٹ ہوئی تھی لیکن وہ فائٹ کے دوران فوجیں ہم نے سامنے تھی اور یہ دونوں آپس میں انہوں نے میٹنگ کی تو دونوں میں نگاہ کر لیا ان کی شادی ہوگی یعنی دو جھوٹے جو تھے ان کی آپس میں شادی ہوگی بعد میں مسلمان قتل ہو گیا سجاہ اپنے علاقے میں واپس چلے گی اور بعد میں سجاہ کے پر میں ایک مسلمان بھی ہو گئی اس طرح آسود انسی یمن میں انہیں ریاض میں تھے تو ان کو بھی مسلمانوں نے ختم کیا اس لیے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اس کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے اس لیے مسلمان اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے جیسا کہ پاکستان اور ایڈیا کے عیاض میں غلام احمد نام کے ایک شخص نے نبیوں نے قدعوہ کیا تو جس کے خلاف تحریک چلی اور پاکستان نے 1973 میں کانسٹیوشن پاس کیا کہ جو بھی غلام احمد کے ماننے والے ہیں وہ قادیانی احمدی دہوری مختلف ان کے نام ہیں they are non-muslims ہاں جی ہیں تو اسی طرح کمگریس میں جب ہم آتے ہیں تو پرشیہ کا کچھ ایڈیا بھی مسلمان نے آکیوپائی دیا بیزنٹائن کا بھی لیکن پورے پورے نہیں کچھ ایڈیا کو ایک طرح سے مسلمان بھی تھے وہ انترونین کر گئے ایڈیا کے اندر جو پہلے اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور اس ٹائم کی سپر پاورز تھیں پھر کمپائیلیشن آف قرآن کا ہے حضرت عمر یہ جو مسلمہ کے خلاف جنگ لڑیگی اس میں بہت سارے افعاد شہید ہو گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہم قرآن کو کمپائل کر لیں اگر آخذ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کی جو پروٹیکشن ہے سیفٹی ہے رضی اللہ عنہ کی دیوٹی لگائی اور انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی حفاظ کی تو انہوں نے پھر قرآن پاک کو کمپائل کیا اب یہاں پہ اگر ہم کمپائیلیشن والے چپٹر کو تھوڑا سا اسی میں ڈسکس کر لیں تو اس میں ایک طریقہ کا انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس سکرپچرز ہوں قرآن کی ایک آیتیں زیادہ ہیں تو وہ ہمارے پاس لے کے آئے اب وہ کیا کرتے تھے کہ سپوز کہ تین لوگ آیات لے کے آئے ہیں انہوں نے تینوں کو ٹیلی کیا اب وہ تینوں آپس میں ٹیلی ہو گئی ہیں پھر انہوں نے جو اثنٹک حافظ تھے ان کو بلاتے تھے ان سے وہ زبانی سنتے تھے پھر ان کے حفظ کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کو سیلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے تھے تو یہ نہیں کہ قرآن جس نے کہا یہ قرآن اس کو قرآن کہہ دیا گیا اب بیسیکلی تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْحَافِزُونَ کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو کمپائل کیا پھر اس کے بعد بھی ان کا بڑا ایک سخت اس پر آگے کوئی شخص اگر آگے کوئی دعویٰ کرتا تھا اس کے پاس گواہ ہونے چاہیے تھے ایک کہتا نہیں یہ میں نے آپ صلی اللہ سمی یہ آیت سنی ہے تو اس کو تین ویٹنس دینے پڑتے تھے کہ واقعی اس نے یہ بات سنی ہے پھر اس کی بات تو اس طرح پھر جو پہلا بنا کمپائلیشن ہوئی اس کو مصحف حفظہ کہا جاتا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی ان کے پاس اس کو رکھویا گیا پھر وہ ایک ماسٹر کاپی تھی اسی سے اور کاپیز تیار کی گئیں پھر اس کے بعد آنوارڈ جا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوبارہ ایک کمپائلیشن ہوئی جس میں ایک ہی خوریشی عربی لہجے میں قرآن پاک کو بنا کر پھر پوری مسلم دنیا اس وقت جتنے بھی تیوان پر اس کو پبلش کیا گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڈمسٹیشن کیونکہ جب آپ نے کنٹرول سنبھالا تو اس وقت کوئی ایس سچ ویل اسٹیبلشت گورمنٹل سسٹم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کی حکم کے مطابق ہر بات کرتے تھے تو اس وقت جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا بری قانون تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے وہی فائنل آرڈر ہوتا تھا جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر دیتے تھے اس کے جواب میں کوئی اور چیز نہیں آتی تھی تو اب کیونکہ نبی نہیں رہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے پھر ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے رولز کے مطابق سسٹمائز کیا اسٹیبلش کیا پھر انہوں نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بھی بنائے مجل سے شورا انہوں نے قائم کی حالانکہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وامور بینہ شورا یعنی ان کے درمیان جو آپ فیصلے کریں وہ مشاورت سے کریں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے مجل سے شورا بنائی جس میں جو پرومیننٹ صحابہ تھے ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ان کے مشورے سے وہ سارا کام کرتے تھے سورہ شورا جو ہے ان کے بارے ہیں سورہ شورا سورہ شورا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس کو شورا اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کے درمیان جو معاملات طے کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں فیصلہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا فائنل ہوتا ہے لیکن جو کام آپ کرتے ہیں ان سے مشورہ کر کے کیا تھا سرم مجلے سے شورا میں کون مجلے ہوتا تھا جو پرومیننٹ صحابہ ہوتے تھے ان کا زیادہ ایکسپیرینس تھا اور اس میں کرائیٹیریا یہ رکھا جاتا تھا کہ سب سے پہلے قاتبین وحی سب سے پہلے جو 10 بلیسٹ کمپینئین ہیں عشرہ مبشرہ جن کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ دس صحابی جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تو کرائیٹیریا یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کو لیا جائے گا ان کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بدری صحابہ کو لیا جاتا کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں پھر باقی چیزوں کو بدری صحابہ وہ تھے جو جنگ بدر میں تھے جنگ بدر کے پارٹیسپینٹ تھے تو اب ان مسئل سے شورہ کے مشروعوں کے ساتھ سارے کام ہوتے تھے اس کے بعد ہم کریکٹر کی طرف آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کا کریکٹر جو ہے بیفور اسلام ایڈ آفٹر اسلام جب آپ نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی آپ نوبل پرسنی تھے آپ نے ایک دخواہ شیطان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں کہ ان کے بارے میں طرح کیا قیال ہے ایک روایت میں ابلیس نامہ کے نام سے ایک چپٹر ہے تو اس میں یہ پوچھتے نام سا ہے تو شیطان میں کہا کہ ابو بکر پہ تو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میرا زور نہیں چلتا تھا تو اب تو پوسیبل ہی نہیں ہے یعنی یہ ان کا ایک اتنا بڑا کہنے کے رینک ہے کہ پہلے بھی ان پر شیطان حملہ آور اٹیک نہیں کر سکتا تھا پھر لکہ جو کنٹریبیشن ہے اب بڑی ڈیٹیرمنٹ آئے گے تو بہت کچھ آ جاتا ہے سمپلی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک بڑی آگے رونے لگ گئی اس نے کہا لوگوں نے پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو اس نے کہا یہ تو بنگے بادشاہ یا خلیفہ یا امیر تو اب میرے گھر کا جھاڑو کون دے گا اور میرے برطن کون دوئے گا اور مجھے پانی بھر کے کون دے گا میرا کوئی اور ہے نہیں پتہ دلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ صبح نماز سے پہلے پہلے اس کے گھر جا کے جھاڑو دیتے تھے پانی بھر کے دیتے تھے اس کے گھر کے کام کر کے مسجد میں آتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا میں روزانہ امور خلافت یعنی یہ گورنمنٹل کام اس ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے اس عورت کے کام جادے کیا کروں گا بینگ کیلت پہ وہ یہ کام کرتے رہے اور وہ کپڑا بیچتے تھے تو جب انہیں خلافت سنبھال لی بار میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ میں پوچھا کہ بائی جان یہ کیا ہے انہوں نے کہا بچوں کی روزی کا تو کچھ کرنا ہے تو انہوں نے وہاں پہ روک لیا انہوں نے کہا جی حکومت اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی اس طرح آپ کی توجہ بھی بڑھ جائے گی پھر انٹریسٹ چور ہو جائے گا ہر بندہ خلیقہ سے خریدے گا نا پھر کہ ہمارے بادشاہ امیر ان سے خریدو تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے بچوں کا کیا کروں پھر یہ ہوا کہ بیت المال سے ان کے لیے سیلری مقرر ہوئی اور مقرر کی تھی ہوئی کہ جو مدینہ میں سب سے غریب آدمی کے گھر کا خرچہ جس سے چلتا تھا اتنا ان کے لیے مقرر ہو گیا گیا اور ایک دن امو پکر صدیق میں اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل حلوہ یعنی مکھا کچھ کھانے کو کر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے میں میٹھا کہاں سے بناوں پھر کچھ عرصہ گزرا مہینہ دس دن بیس دن تو ان کی بیوی نے حلوہ بنایا یعنی میٹھا پکایا تو مقرر صدیق رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے رین کر لیا کیونکہ ہماری تو یہ خنجائشی نہیں ہے کہ میٹھا پکا سکتی انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو آٹا آتا تھا یہ آتا ہے میں نے یہ کیا کہ روزانہ اس میں سے ایک مٹھی آٹے کی نکال کے سائد پر رکھ دیتی تھی اور تھوڑی ہلکی روٹی بنا لیتی تھی تو اب یہ مہینے یا کچھ عرصے کے بعد وہ آٹا اتنا ہو گیا تھا کہ میں نے وہ بیچ کر یہ ہلوہ بنانے کا سامان خریدا اور یہ بنا لیا کیونکہ ایک دفعہ آپ نے فرمائش کی تھی تو میں پوری نہیں کر سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ مہت المال چلے گئے اور انہیں کہا کہ جو ڈیلی مجھے آٹا دیتے ہو نا اس میں ایک مٹھی کام کر لو کیونکہ وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے کہ میں ہلکی روٹی کھا کے بھی زندہ ہوں یعنی یہ ان کی احتیاط کا عالم کیلی صرف میں تب کیلیف انہیں بات کیونکہ پاس اتنا ہو نہیں تھا کہ وہ زیادہ خرید تھے کیلیف ہونے کے بعد وہ زیادہ غریب ہو گئے پہلے تو بزنس کرتے تھے آپ ان کے پاس اتنا ہوتا تھا جتنا مدینے کے کسی عام گھر میں پتا ہو عام گھر کا جو خرچہ تھا وہ ان کو دیا لیا ان کو بادشاہ سلامت کی طور سے نہیں دیا لیا چلیں جی نیکس